بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ تھومس کاثمالا برینڈ کی ہے اور اس کا نام ہے نمبر سکس میں آپ لوگوں کو پہلے اس کا باکس دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ان تمام فرگرنسز کا جو کہ نمبرنگ والی ہیں تھومس کاثمالا کی ون ٹو ٹری فور فائف سکس ون ٹو الیون تک آپ کر لیں ان کے ساروں کے تقریباً باکسز وائٹ کلر کے ہی ہیں ون ٹو ٹری فور فائف ان سب کے تو وائٹ ہی ہیں اور یہ سکس نمبر ہے اج اس کا بھی وائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہوتے ہیں آدھے ایک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے آدھے ایک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے ایک سائیڈ خالی ہوتی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ نوٹس اور یہ لکھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح رکھنے سے آپ کو مکمل اس کا نام نظر آتا ہے اور یہ برینڈ کا نام اس کے باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ تو ہو گیا اس کا ٹوٹل باکس بہت ہی سمپل گھتے کا باکس ہوتا ہے اچھا کچھ عرصہ پہلے نا میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے ایک فریقنس پوچھی کہ میں نے اپنے دوست کو گفٹ کرنی ہے تو عدیل بھائی کوئی فریقنسز مجھے دکھائیں تو میں نے تھومس کو اسمالا کی اس کو نمبر تھری دکھائی جو کہ میری آج کل فیوریٹ ترین خوشبو ہے خوشبو اس کو پسند آئی لیکن اس نے کہا یار دیل بھائی یہ میں نے دوست کو گفٹ کرنی ہے ذرا سی بھی پریزنٹیبل نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا پھر پریزنٹیبل کس کو کہتے ہیں تو پھر اس کو انسیلاڈ جو ہے نا مارک انٹوائن بروہ کا انسیلاڈ اس نے کہا یار یہ کوئی پریزنٹیبل ہے یا بودیشیہ دا وکٹوریس کا ازراک ہو گیا بودیشیہ دا وکٹوریس کا دازمان ہو گیا انہوں نے کہا یار اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے تو مجھے وہاں سے سمجھے یار لوگوں کو مطلب ٹھیک ہے شاید میرے لیے میٹر نہیں کرتا لیکن لوگوں کے لیے پریزنٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ یار ہم نے تو گفٹ دینی ہے تو گفٹ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے شک مہنگی ہے کوئی بات نہیں حالانکہ یہ سستی فریگرنسز ہیں نیش آؤوس ہے سستی فریگرنسز ہیں ٹھیک ہے پریزنٹیبل اتنی نہیں ہے لیکن ان کی خوشبو بہت اچھی ہے اب جس طرح میں نے آپ کو باکس دکھا ہے سمپل گتے کا باکس ہے تو ویسی ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں ہی میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شرکا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کی جو باٹل ہے یہ واقعی بہت زیادہ سمپل سی ایس طرح لگتا ہے جس طرح کسی میڈیسن کی باٹل ہے اور اس کے اوپر یہ چوڑی والا ڈھکن لگا ہے اس کو آپ کھولیں گے اور دوائی ڈال کے بچوں کو پلا دیں گے تو مجھے وہ بات بھی یاد آگی کہ میرے چھوٹے بھائی نے کہا یہ پریزنٹیبل نہیں ہے میں گفٹ کیسے کروں گا اپنے دورت کو تو کوئی پریزنٹیبل سی فریگرنس دیں خوشبو کو چھوڑیں بس باکس پریزنٹیبل ہونا چاہیے تو آئی وز شاکڈ آئی ٹھیک ہے یہ پریزنٹیبل نہیں ہے لیکن خوشبویں بہت اچھی ہیں اور شاید میرے لیے میٹر نہیں کرتا پریزنٹیشن تو مجھے بہت زیادہ وہ چیز نا ایک کلک کی اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے یا خوشبو میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اس بارے میں آپ بات کیجئے گا تو یہ اس کی باٹل ہے اسی طرح یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تھومس کس مالا پیرس اور یہ اس کا نمبر سکس لکھا ہوا ٹھیک ہے باقی آپ اس کا نام پڑ سکتے ہیں مجھ اس کا نام پرونس کرنا نہیں آتا اودے پوفاں اور ہنڈر ایمل 3.3 فلوڈانسز اور بہت ہی پیارا ڈارک ییلو کلر کا اس کا جوس ہے اور اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کے سٹکر کے بالکل اپیزٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اندر ٹی کے کا آپ کو ایک وہ بھی نظر آئے گا لوگو اور اس کا بلیک کیپ ہے ایز یوزول آپ ایک بوٹل کا اتار کر دوسری پہ دوسری کا اتار کر پہلے پہ لگانے کوئی فرق نہیں لگے گا آپ کو یہ سارے کیپس اسی طرح ہیں ٹی کے پفارم سٹیبیش 2014 اور انڈاٹس اٹ تو یہ تو ہو گئی اس کی پریزنٹیشن ٹھیک ہے پریزنٹیشن ہو گئی شاید میں اپنی آپ لوگوں نے دیکھا گیا جب پریزنٹیشن کے بارے میں اتنا زیادہ وہ کرتا بھی نہیں ہوں اور شاید آپ لوگوں کے لئے پریزنٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے بہت سارے لوگوں کے لئے مجھے تو ریسنٹی ایکسپریئنس ہو اپنے گھر سے تو مجھے پتا چلا اوکے بات کرتے ہیں میں جو کیا ہے اس کی خوشبو کی تو وقع سحمد سے میں نے لی 2018 کی لانچ ہے لگ بگ 28000 روپے کی قریب قریب آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس ہاؤس کو اچھی فرگرنسز ایکسپلور کرنے کے شوقین لوگ ہیں وہ اس ہاؤس کو ضرور ایکسپلور کریں they would love this ہاؤس وہ اس ہاؤس کو پسند کریں گے صرف نمبر فور پہ مٹ ٹکیں اس میں 1,2,11 یارہ فرگرنسز یہ ہو گئی اور ان کی ایک قریبک سیریز بھی آتی ہے جن کی بوٹلز تو وائد ہوتی ہیں لیکن سٹکر فرنٹ پہ بلیک ہوتے ہیں اور اندر گولڈن کلر کا لکھا ہوتا ہے جس طرح وہ never ending love تھا اس طرح کی بھرگر وہ total لگ ہیں یہ الگ سیریز ہے ان کی بات کرتے ہیں ہم اس کی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کی فول بوٹل لینا چاہیں تو لے لیں جس طرح یا میں نے فول بوٹل لی ہے تو آپ لے سکتے ہیں وقاس احمد سے ادروائز آپ اس کا جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ڈی کن بھی لے سکتے ہیں وقاس احمد سے وقاس احمد سے آپ تک لیں وہ آپ کو دے دے گا بھارال انڈر ایمل کی بوٹل کی پرائس اٹھائیس ہزار روپے ہے خوشبو کی بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں آپ ایسے کنشنڈر کریں جس طرح چھالیا کی ایک خوشبو ہوتی ہے چھالیا کی وہ پلس منٹ کی منٹ کی تھنڈی سی یا منتھول کر لیں یا فریش اپ کے اندر ایک گرین کلر کی فریش اپ آتی ہے اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بہت تھنڈی سی منٹی سی خوشبو ہوتی گرین فریش اپ ببل گم کی بات کر رہا ہوں تو اس ببل گم کی اگر آپ تھنڈی سی منٹی سی خوشبو کے ساتھ چھالیا کی خوشبو کو اٹیج کریں اور تیسری خوشبو اس کے اوپر آپ کھٹا بہت ہی کھٹا آڑو آڑو جس کو بولتے ہیں پیچ پیچ ہی بولتے ہیں آڑو کو پیچ یس کھٹے سے پیچ کا جوس اگر آپ اس کے ساتھ خوشبو کریں تو یہ جو تینوں خوشبویں بنیں گی چھالیا پلس منٹ کے لیے فریش اپ ببل گم گرین اس کی جو خوشبو ہوتی منٹی سی تھنڈی سی خوشبو اور تیسرا کھٹا بہت کھٹا آڑو ان تینوں کو جب آپ مکس کریں گے تو اس کا سٹارٹ اپ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سٹارٹ اپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں صرف انڈ تک یہ چینج مطلب اس طرح یہ چیزیں غائب نہیں ہوتی اچھا پھر فرسٹ فیز ہو گیا فرسٹ فیز میں آپ سیکنڈ فیز میں صرف ڈسٹ کی خوشبو پرابر پھیکی ڈسٹ مٹی کی جو خوشبو ہوتی ہے بیسکلی تو وہ پچولی ہے لیکن ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ مٹی کی پھیکی سی خوشبو وہ پہلے والے فیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سیکنڈ فیز بن جاتی ہے اور یہاں پہ یہ پہلے فیز سے ترشی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے آپ کو پراپر فیل بھی ہوگا سموک کی برننگ وڈز کا جو دھوہاں ہوتا ہے وہ ایک خوشبو اس کے تیسرے فیز میں اٹیچ ہو جاتی ہے لائک آپ نے کبھی اوڈ سٹکس کو برن کیا ہو برنر کے اوپر تو جب اس کے اوپر سے دھوہاں نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشبو تو ہوتی ہے لیکن ایک سموک کی بھی خوشبو ہوتی ہے ایک دھوہے کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو دھوہے کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے تھرڈ فیز میں باقی ساری خوشبووں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے and that's it یہی اس کی تمام کی تمام خوشبو ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو آپ لوگوں کو ایک عجیب سی چیز لگی ہوگی کہ فیز چینج کس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے فیز میں مٹی کی خوشبو ایڈ ہو جائی تو فیز ٹو بن جاتا ہے فیز ٹو کے اندر اگر آپ اس کے اندر سموک کی خوشبو ایڈ کر لیں تو فیز ٹری بن جاتا ہے تو یہ 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 اسی طرح کی خوشبو ہے اور زبردست خوشبو ہے ٹرانزیشنز بھارہ لاب کو فیل ہوتی ہیں اس کے اندر تو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ایک پیٹرن منا ہوا ہے ایج جنڈر لانجیویٹی ایج کی بات کریں تو ہر ایج کا بندہ اس کو لگا تو سکتا ہے بٹ میں اس کے اپر رسٹکشن لگاؤں گا ٹونٹی سیکس ایڈ آباو کی ٹھیک ہے یہ مجھے ایسے بہت کم نیش آوسز ہیں جیسے ایتات لیبری دورانج ہو گیا اسینشل پرفارم ہو گیا اور کون سا میں کروں مطلب ایسے بہت ایسے کم پرفان دیمارلے پرفونس دیمارلے جس کو میں کہتا ہوں یہ تین چار آوسز اس طرح کے ہیں نا کہ ان میں نیش آوسز تو ہیں لیکن ان میں لائکیبیلیٹی ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں لوگوں خوشبو میں پسند بھی آتی ہیں کچھ نیش آوسز اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی لوگوں کو خوشبو بڑی آرام سے پسند آتی ہیں وہ ان کا بس کنسپٹ ہوتا ہے وہ اس کو فریگرنس کے اندر اتار دیتے ہیں وہ پھر لوگوں کو آرام سی پسند آتی ہیں لیکن پہ پچیس سال تو لگاؤں گا بٹ ایڈ سیم ٹائم it is very easy to like ایز ویل ٹھیک ہے ایج ہو گیا جنڈر کی بات کریں تو یہ ایک لیڈیز اس کو ٹھیک ہے لگا سکتی ہیں میرے سامنے کوئی لیڈی اگر یہ فریگرنس لگا کر آجائے مجھے تو برا نہیں لگے گا لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ سیونٹی تھرٹی سیونٹی پرسنٹ یہ میل سائیڈ پہ لین کرتی ہے صرف تھرٹی پرسنٹ فیمیل سائیڈ پہ فیمیل لگا سکتی ہیں لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ آپ پہلے اس کو چیک کر لیں ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیویٹی پروجیکشن کے اگر ہم بات کریں لانگجیویٹی تو اس کی کوئی تقریباً آٹھ گھنٹے آپ کر لیں بس لیکن پروجیکشن اس کی بہت سٹرونگ ہے تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک یہ بہت ہی آرام سے بہت ایک عام لینڈ زدہ پروجیکٹر تھی اس کے بعد بھی ساڑھے تین گھنٹے کے بعد بھی یہ آپ کی عام لینڈ تک آجاتی ہے یہ اتنی اچھی پروجیکٹر ہے مجھے اس نے کافی زیادہ اچھی پروجیکشن دیا ٹھیک ہے تو لانگجیویٹی پروجیکشن کبھی آسے اس نے کو کوئی پروجیکشن نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریفریش کرنی ہے یہ فریگرنس میری ایک عادت ہے میں آپ لوگوں کو ریفریش کر کے تو دیتا ہوں کہ آپ اس کو ریفریش کر سکتے ہیں this and that لیکن میری اپنی ایک عادت ہے میں آفس جا کے جب فریگرنس لگاتا ہوں ایک فریگرنس ایک دن میں صرف ایک بار that's it میں شام کو کوئی جم جانے کے لیے فریگرنس لگا لوں تو لگا لوں otherwise میں پھر وہ بھی نہیں لگاتا ایک دن میں ایک فریگرنس ایک بار اور وہ آپ کے olfactory receptors کیلئے اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک فریگرنس لگائی دو گھنٹے بعد پھر لگائی تین گھنٹے بعد پھر لگائی آپ اپنے olfactory receptors کے ساتھ کھیل رہے ہیں پھر آپ بہت جلدی ان کو فرغ کر دیں گے تو پھر آپ اپنی خوشبوں میں خود enjoy نہیں کریں گے پھر دنیا enjoy کر رہی ہوگی اور literally sometimes تو لوگ یہ بھی کہیں گے تو بھائی پرفیوم میں نہ کر آئے ہو کیا اور آپ کو خود پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے پرفیوم کی خوشبو اتنی زیادہ strong اور تیز اس وقت چل رہی ہے تو ایک پرفیوم ایک دن میں ایک بار rule بنا لیں اپنا that's it ٹھیک ہے تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection ہو گیا weather اور location کیاگر ہم بات کریں تو fall and winter کیونکہ تھوڑی سی جو اس میں smoke کی خوشبو آ جاتی ہے dust کی خوشبو آ جاتی ہے but you can avoid آپ گرمے میں avoid کر سکتے ہیں ٹھیک ہے occasion کے اگر ہم بات کریں office لگا کر جائیں شلوار کمیز کا کوئی بھی event جس میں آپ نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے yes شلوار کمیز کوئی بھی شلوار کمیز اس کے اوپر کوٹ بھی event پہنا ہوا ہے یا شلوار کمیز کے اوپر اپنے شال پہنی بھی ہے پیاری زی تو آپ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں شلوار کمیز کے کسی بھی event پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں simple شلوار کمیز کا بہت پیاری خوشبو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے میرے خیال میں cover کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا Thomas Kusmala کا number 6 thank you so much